ریڈیو پاکستان کراسیات سے مقادرت ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا یمکن سناو کما کانا حقہو بعد از خدا حضر توی قصہ مختصر عید ملاد النبی کے مبارک موقع پر علامہ رشید ترابی سے سیرت نبوی پر تقریر سماعت کرمائیے علامہ رشید ترابی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مبارک ذکر جہاں تہیں اور جب قدی ہو اس بات کا متقاضی ہے کہ ترقی پذیر دنیا ہر زمانے میں ممدوح کی ذات گرامی کو ایک نئی شان سے دیکھے اور اس طرح سرکارِ رسالت کے وہ گوشہہِ حیات جو ہزار برس پہلے متشابہ نظر آ رہے تھے وہ محکم بن جائیں اور اس وقت عقلِ بشار جن ارشاداتِ گرامی کو سمجھنے سے قاصر تھی آج وہ ہمارے لیے ضرورتِ حیات بن جا ہے پھیلتے ہوئے علم و ترقی کرتی ہوئی اقل نے آج سرکارِ قتنی مرتبت کی ہمگیری کا اندازہ لگا لیا ہے اور آج بھی اگر اس مبارک زندگی کے کچھ گوشہہِ حیات ہماری سمجھ سے باہر ہیں تو ہزار سال بعد شاید وہی گوشہِ روزِ روشن کی طرح ہماری زندگی پر محیط ہو جائیں گے درود طلبِ رحمت ہے اور ان کی ذاتِ ستودہ صفاق پر چودہ سو سال سے درود اور آئندہ ہزاروں سال تک درود اس عمر پر شاہد ہے کہ اس قضانہِ رحمت میں فائدِ رحمت کو قبول کرنے کی لا متناہی صلاحیت ہے اور پھر وہ رحمتِ باری کو قبول کر کے تسلیم کرنے والوں پر مسلسل رحمت کو نازل کیے جا رہا ہے تاکہ یہ واسطہِ فائدِ الہی ہر عظامِ شہادت بن کر اپنی ضرورت کو منوائے اور بغیر اس کی رسالت کی شہادت کے نہ مبدہ سمجھ میں آئے اور نہ معاد یہ وہی ذاتِ گرامی ہے جو ایک طرف توحید پر گواہ ہے اور فوراً اس کے رحمتن للعالمین ہونے کے اعلان کے ساتھی سورہِ انبیاء میں یہ رشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ اِنَّمَا يُوْحَا عِلَيَّا اَنَّمَا إِلَهُكُمْ اِلَهٌ وَاحِدٌ فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دوسری طرف قیامت میں اس رسول کا آنا اور یہ ارشاد کہ قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ تَقَذُوا حَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا سورہِ فرقان اے میرے پروردگار میری قوم قرآن سے دور ہو چکی تھی یہ مبدہ اور محاد دونوں کا اس بات صرف رسالت ہی سے ممکن ہے اور رسالت اس قدر محیط ہے کہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا صحت مرض انبساط انقباس سلح و جنگ سابطاوے وحی ہے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَعُوا بِإِذْنِ اللَّهِ نِسَا اور پھر سورہِ حشر میں حضرتِ قطمی مرتبت کے اس اختیارِ کامل کو واضح کر دیا گیا کہ وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَقُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمَنْهُ فَانْتَهُ جو رسول لائے لے لو اور جس سے رسول منع کرے رکھ جاؤ یہی وہ منزلِ وحی ہے جس کو عقلِ بشر نہ پاسکی یعنی وحی قلافِ عقل نہیں ماورائِ عقل ہے سورہِ زخرف حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلْ لَكُمْ تَعْخِلُونَ انسان اور حیوان میں جنس و فصل کے اعتبار سے عقل فصل ہے اور نبی اور انسان کے اعتبار سے اَنَا بَشَرُونَ مِثْلُكُمْ يُوْحَا وحی نہیں ہے استعدادِ نفسِ انسانی کا کمالِ اتم یہ ہے کہ وحی کو قبول کرے اور پھر یہ نفسِ قدسی عالمِ تقویم پر محیط ہو جائے وہ ہماری طرح بشر ہے مگر صاحبِ وحی ہم اس کی طرح بشر نہیں ہیں اس لئے نہ اس سے گفتبو عام لوگوں کی طرح سے کی جا سکتی ہے اے ایمان والو اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا اور جس طرح تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے باتیں کرتے ہو اس طرح گفتبو نہ ہو ورنہ عمل حفت ہو جائے گا اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی اور یہ بھی کہ رسول پکارے یا آواز دے تو کوئی انسان اس کو اپنے کسی دوست کی آواز نہ سمجھے سورہ نون خبردار رسول کی آواز یا اس کی دعوت کو اپنے دوستوں کی آواز نہ جاننا اللہ کو علم ہے کہ کس طرح مسجد کے سطونوں کا سہارہ لے کر لوگ نکل جاتے ہیں فَلْيَحْضَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَاً عَمْرِهِ اَن تُسِيوَهُمْ فِتْنَةٌ حیات یہ ہے کہ ان کے حکم سے سرطابین ہو افرنزداد دل و جماغ جن نظریہ حیات کو اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں ان تمام نظریہ حیات زندگی میں سوا رسوائی اور مزید حیرانی کے کچھ نہیں ہے سرکارِ ختمی مرتبت کا نام ہماری زندگی ہے ان کا دیا ہوا دستور ہمارا آئین ہے اور کوئی قانون گزاری سوا ان کے حکم کے ہمارے لئے قابل عمل نہیں مغرب کے تمام دستور وہ قدا کے ماننے والوں ہی کے طرف سے صحیح ملحب کی بنیاد پر نہیں بنے یا آقلت کی ذمہ داریوں کی مسئولیت کی بنا پر خانون سازی نہیں ہوئی بلکہ ملحب کو ہمیشہ سیاست سے الگ اکا گیا ہم کیوں یورپ کی تقلید کریں چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس جی سکتے ہیں بے روشنیے دانی شیع افرنگ کر بلبل و تعوز کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے تعوز فقط رنگ سرکار رسالت کے احکامات کی روشنی میں ہم کو ایک مکمل ذابطہ حیات ملا ہے یا جہاں اور کسی نظریہ حیات کی ضرورت نہیں ہے ملک کے لئے یہ وقت انتحان کا ہے اور اس انتحان پر ساری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اپنے دستور سے ہم مسلم ممالک کی رہوری کر سکتے ہیں اور واضح کر سکتے ہیں کہ سرکار دوالم حضرت قطمی مطبط جن کو ذات واجب نے کمال حقیقت اور عین معنویت میں تاہا یاسیم مضمل مدسر قاب ساک نون احمد اور محمد کے نام سے یاد کیا ہے وہ حیات عبدی رکھتے ہیں اور وہ ہدایت حقیقی کی کیفیت رکھتے ہیں کہ ہر دور میں ہمارے لیے ان کی زندگی ہر غلامی سے آزاد کرنے کے لیے کافی ہے خواہ وہ معاشی غلامی ہو یا ذہنی غلامی کیا تعریف ہو سکتی ہے اس حقیقت مرسل کی جس کے لیے مغالب نے کہا تھا تیرے قضا ہرائین ادھر ترکش حق است ہمار کشاد اون زکمان محمد است دانی اگر بمعنی اللولاک وارسی خود ہر چیز حق است زی آن محمد است غالب سنائے خاجہ بیزدہ گزاشتیم کون ذات پا مرتبہ دان محمد است سلاللہ علیہ کے یا محمد 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 سلallah علیکہ یا محمد یارب صلی علی محمد والمصطفى المجتبى محمد والمصطفى المجتبى محمد و المصطفى المجتبى محمد جناب علامہ رشید ترابی سے سیرت پاک پر تقریر آپ نے سنوی